اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاملہ جانور کی قربانی کرنا یعنی وہ جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ بلکل صاف صاف بتاؤں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں فتاوہ شامی میں دلائل کے ساتھ اس لئے یہاں لمبی باتیں ہوں گی دلائل سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں صرف حوالے دیتا ہوں دلائل کو ضرورت تو آپ ان کتابوں سے رافتہ کرئے ان کتابوں کے طرف رجوع کرئے فتاوہ شامی میں جل نمبر پانس صفہ نمبر دو سو پانچ فلاسو الفتاوہ جل نمبر چار صفہ نمبر تین سو سات فتاوہ ہنڈیا جل نمبر پانچ صفہ نمبر دو سو ستاسی اور فتاوہ سیراجیہ صفہ نمبر تین سو اکیانوے امداد الفتاوہ جل نمبر تین صفہ نمبر پانچ سو انسٹ کھول کر دیکھے گا بلکل یہی مسئلہ لکھا ہے جو آپ کو بتانے والا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور جو بلکل قریب ہو ولادت کا وقت اس کے لئے بلکل قریب قریب ہے کہ آپ تھوڑے ہی دو چار دن میں پانچ دن میں آٹھ دن میں ولادت ہونے والا ہے بچہ پیدا کرنے والا ہے جو ہے جیسا کہ گائے ہو یا بھینس ہو بکری ہو یہ جو ہے اب دو چار دن میں آٹھ دن کے اندر بچہ پیدا کر دے گی ولادت کا وقت بلکل قریب ہے بچہ پیدا کرنے کا وقت بلکل قریب ہے تو ایسے جانور کی قربانی اگر کرتے ہیں قربانی تو ہو جائی گی قربانی ہونے نئے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسے جانور کی قربانی کرنا بہتر نہیں ہے مکروہ ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے اچھا نہیں ہے اس لئے جانور بدلا دیجئے دوسرے جانور کو لے لیجئے اس جانور کو چھوڑ دیجئے اس کے مطالق الگ مسئلہ ہے یہ جانور چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لمبی بحث ہے اس لئے ابھی ہاں صرف اتنی بتا رہا ہوں اس سے آپ کسی اور طریقے کا مسئلہ ماں سمجھئے گا اس لئے اس مسئلے کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رافتہ کریں گے دوسری بات اگر بچہ ابھی زیادہ دن ہے ایک دو مہینہ ہے حاملہ ہے لیکن ابھی دو چار مہینہ ہے دو مہینہ ایک مہینہ ابھی ہے ولادت کا وقت زیادہ قریب نہیں ہے بہت زیادہ قریب نہیں ہے تو اس صورت میں قربانی کرنا مقروبی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکل اس جانور کی قربانی کرنا بلا کراہت صحیح ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر زبا کر لیتے ہیں زباہ کرنے کے بعد بچہ جب اس کے پیٹ سے نکلتا ہے اب دو صورت ہے بچہ زندہ نکلا ہے یا مردہ یہ دیکھنا ہے اگر مردہ وہ جو بچہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے زباہ کرنے کے بعد جو پیٹ چیر کے نکالے ہیں اگر بچہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے تو پھر اس بچے کا کھانا وغیرہ سب حرام ہے اس بچے کو سیدھا آپ پھیٹ دیجئے کسی جگہ دفن کر دیجئے اس کا کھانا بالکل حرام اجازت نہیں ہے اور اگر بچہ زندہ نکلتا ہے تو اب آپ کو اختیار ہے اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو زندہ کر کے مطلب زندہ جو بچہ ہے اس بچے کو آپ زباہ کر کے اسے زباہ کر کے کہیں دفن کر دیجئے یا یہ بھی اختیار ہے آپ اس جانور کے اس بچے کو جو زندہ پیدا ہوا ہے اس کو زباہ کر کے اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں لیکن گوشت اگر آپ کھانا چاہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے لیکن انسان کی فطری بات ہے انسان اتنی چھوٹے بچے کے گوشت کو پسند نہیں کرتا ہے اچھا محسوس نہیں کرتا ہے اس لئے آپ کو اختیار ہے اگر آپ اس بچے کو زباہ کر کے کہیں دفن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اور زباہ کرنے کے بعد اگر اسی کا گوشت بھی کھانا چاہتے ہیں زندہ بچہ نکلا تھا بلکل کھا سکتے ہیں کوئی کبہت نہیں ہے حرج نہیں مکرو بھی نہیں ہے بلکل آپ کھا سکتے ہیں یہ آپ کو اجازت ہے شریعت کے طرف سے اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب اسی قربانی کے دنوں میں جو بچہ پیدا ہوا تا اسے زباہ کر کے اگر آپ کھا لیتے ہیں یہ حکم میں نے بتا جائے اگر قربانی کا وقت ختم ہو گیا بچے کو آپ ابھی بھی پال کے رکھیں ابھی اسے زبانے کی ہیں ابھی بھی پال کے رکھیں اگر قربانی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس بچے کو زباہ کرتے ہیں اب اس کے لئے اس گوست کا کھانا آپ کے لئے جائز نہیں ہے لیکن اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اس جانور کو اگر زباہ کر دیتے ہیں یا اسی جانور اگر اسی جانور کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو صدقہ کر دیں بلکل فری میں بغیر قیمت لیے آپ صدقہ کریے گا بغیر عوض لیے یعنی سمجھ پا رہے ہوں گے اگر بچے کو قربانی کے دنوں کے اندر جو قربانی کا دن ہے انہی دنوں کے اندر اگر آپ زباہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے کھانا بلکل جائز ہے اس کا گوست اور اگر آپ چاہیں گے تو دفن بھی کر سکتے ہیں زباہ کرنے کے بعد لیکن قربانی کا وقت اگر ختم ہو جاتا ہے تو اب آپ کے لئے اجازت نہیں کہ آپ اس کا گوست کھائیں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسے صدقہ کریں اس جانور کو مکمل کسی غریب کو دینے یا اگر آپ اسے زباہ کر لیتے ہیں قربانی کے دن ختم ہونے کے بعد اب آپ کے لئے اس کا گوست کھانا جائز نہیں اب اس کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس گوست کو کسی کو صدقہ کر دیں اور اگر آپ اس کا گوست کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس کی قیمت جتنی قیمت کا وہ گوست تھا اس اتنی قیمت کے برابر آپ کو ایروپے وغیرہ کچھ صدقہ کریں یہ آپ کے لئے ضروری ہے اور ایک بات اگر آپ اس جانور کو پان لیتے ہیں جانور بڑا ہو جاتا ہے پھر دو سال تین سال کے بعد اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ آپ اسی کی پھر قربانی دے رہے ہیں اگر آپ اس طرح قربانی دیں گے تو وہ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی وہ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھنے کی کوشش کریے گا میں نے بس مختصر الفاظ میں اسی مطلب حاملہ جانور کی قربانی کے مطالق سارے مسائل جمع کر دیئے ہیں سارے جزیات پہ میں نے نظر ڈال دیا ہے انشاءاللہ سارے مسائل اسی پہ حل ہو جائیں گے نئے سمجھ میں آئے تو مجھ سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پا رہے ہیں تو بار بار سنیں ضرور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی مسئلہ بہت مختصر الفاظ میں میں نے بتا جا ہے سمجھنے کی کوشش کریں لیکن برائے کرم غلط مت سمجھنا سمجھ میں نئے آئے تو پوچھئے علماء سے پوچھئے نمبر میرا موجود ہے پوچھئے لیکن دماغ لگا کر غلط سمجھنے کی کوشش مت کرئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں